اسلام علیکم نکہ اس کچھن میں خوش آمدید رمضان کی سپیشل ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آپ کیسے ہیں میری دعائیں ہمیشہ خوش رہیں آج میں آپ لوگوں کے لیے رمضان سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی زبردست ہے کھانے میں تو لا جواب ہے اور دیکھنے میں اس سے زیادہ لا جواب ہے آج ہم بنا رہے ہیں پوٹیٹو چکن سٹکس تو اس میں ہم جو چیزیں شامل کریں گے آئے دیکھتے یہ جی میں نے لیا ہے چار سو گرام چکن ہے اور میں نے اس کو کیوپس کی شکل میں کٹ لیا ہے یہ بریسٹ ہے اور تین آلو میں نے کدو پش کر کے رکھ لیا ہے اور اس میں جو جو چیزیں شامل ہوں گی وہ یہ ہے یہ ایک ٹی سپون ہے گارلک پاوڈر ایک ٹی سپون ہے کشمیری لال مرچ ایک ٹی سپون ہے کالی مرچ پاوڈر اور دو ٹیبل سپون ہم شامل کریں گے اس میں چکن تکا مسالہ جو بھی آپ کو پسند ہے آپ کو شامل کر سکتے ہیں اور دو لیمن کا جوس میں نے نکالا ہے یہ ہم شامل کریں گے بائنڈنگ کے لیے ہم نے یہ میدہ شامل کرنا ہے اور ایک انڈا شامل کریں گے اور شملا مرچ بھی شامل کریں گے تھوڑی سی ہم نمک شامل کریں گے اپنے مرضی کے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کیونکہ تکے میں نمک ہوتا ہے چلیں جی پہلے ہم چکن کا کام کر لیتے ہیں ویڈی نیشن کا کام کر لیتے ہیں اس میں ہم یہ گارلک پاوڈر شامل کرتے ہیں کشمیری لال میچ بلیک پیپر لیمن جوس یہ ہاف ٹیبل سپون ہے یہ ایک میں نے دو ٹیبل سپون میں نشامل کر دیا اس کی اچھی سی مکسنگ کریں گے اسے آپ تھوڑی دیکھ پہلے مرینیٹ کر کے رکھ لیں پندرہ بیس منٹ کافی ہیں اور اس کے بعد آپ اسے بنائیں یہ جس کی مرینیشن کر دی ہے جب تک ہم اپنے آلو کی مرینیشن کرتے ہیں یہ ہم ڈالیں گے میدہ دو یہ تین ٹیبل سپون ہے یہ جی تین آلو ہیں درمیانے سائز کے اب ہم اس میں ایک گھنٹا شامل کریں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے چھٹکی بھر اور اس کے ہاتھ کی مدد سے مرینیٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے سٹک میں اس طرح لگاتے جائیں گے اس کو پھرا سا اس طرح کر لیں گے یہ لمبائی میں کٹا ہوگا تھا بس کافی ہے یہاں رکھتے جائیں گے ایک میں ہمیشے لمیش بھی ڈالیں گے یہ رمضان میں جب آپ رکھیں نا تو مزہی آ جائے گا یہ تاری کا یہ بڑا ہی بیسٹ آئٹم ہے بہت ہی مزے کا آپ کو شملہ مش نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں لیکن یہ کہ ذرا اس سے اور اس کی فلیور میں زاخت جاتا ہے یہ اس طرح اپنے ہاتھ پہ رکھنا ہے اس طرح پھیلا کر اور یہ سٹک آپ نے بیچ میں رکھنی ہے اور آپ نے اس طرح اس کو کوٹ کر دینا ہے بس اس طرح آپ نے کوٹ کر دینا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اور یہ آپ رکھتے جائیں یہاں پر اس کو بنانے کے بعد آپ نے اسے تھوڑی دے فریزر میں رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس کی بائنڈنگ ہو جائے اور پھر آپ اسے ری فرائی کریں یہ دیکھیں یہ رڈی ہو گیا ہے یہ جید یہ فرائی ہو رہے ہیں اور ایک طرف سے یہ بلکل لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اور فلیم میں نے بلکل سلو کر دیا ہے تاکہ یہ ہمارا چکن جو کچھا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کوک ہو جائے اب یہ دوسرا بھی بھی سائٹ کور اس کا چینج کرتی ہوں تو پھر آپ کو رکھاتے ہیں یہ جی دیکھیں ہو گئے تو میں نے اسے نکال لیا ہے اب دوسرے ڈالتے ہیں دیکھیں اس کی شکل یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور کتنا ہی کرسپی ہیں ہمارے پوٹیٹو چکن سٹکس تیار ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں ان کی شکل کتنا ہی کرسپی ہیں یہ دیکھیں اس کی آواز اور چکن بھی بہت اچھے سے کوک ہو گیا ہے اور اوپر سے جو ہمارے پوٹنگ ہم نے آلووں کی کی ہے وہ بھی بہت زبرد کسپی کسپی ہو گئے ہیں بہت زبردست اور ایک میں نے کٹ کیا ہے یہ میں نے یہ دیکھیں آپ کو دکھانے کے لیے اور یہ میں نے کٹ کر کے رکھا ہے اور آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاتی ہوں اور یہ بھی بتانے چاہتی ہوں کہ میں نے اس میں شامل کیا تھا تکہ مسالہ تو آپ ضروری نہیں ہیں کہ آپ تکہ مسالہ شامل کریں میں نے اس میں بلیک پیپر بھی ڈالا ہے لیکن آپ بلیک پیپر ہے ریڈ چیلی پاودر ہے اور جو گھر کے ہمارے مسالے ہوتے ہیں وہ سب ڈالیں اور پھر اسے آپ سویا سوس پی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں چینیز ہم ڈنچ بھی دے سکتے ہیں تھوڑا سکتا سویا سوس اور لیمن جوز اور لیمن جوز کا استعمال آپ نہ کریں بلیک پیپر ڈالیں تو آپ اس طرح کا فلیور بھی کر سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا تو یہ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں مزہ آگیا ہے کیونکہ جو لیمن جوز ڈال رہا ہے اس کا وہ کھٹا پنا رہا ہے جو پوٹیٹو ہے اور چکن جیوسی بھی ہے اور بہت ہی فلیور پھول ہیں تو بنائیے گا ضرور رمضان کی یہ بہت زبدس ریسپی ہے یہ بنا کر اپنے رسطفان کو اپنی ڈائننگ ٹیبل کو سجائیں اور مزہ بھی انجوائی بھی کریں تو انشاءاللہ تعالی آگی ریسپی میں ملتے ہیں بہت جلد رمضان کی ہی ریسپی میں ملیں گے بہت جلد انشاءاللہ تعالی تو اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ بائے بائے